اور دوسری خصوصیت ایمان کے ساتھ کہا اگر ان دو خصوصیتوں کے ساتھ تو کام کرو گے ہم ایسے قلال والے انسان کو حیات تیبہ آتا ہوں اور حیات تیبہ ندیجہ یہ ہوگا جو بھی تم کرو گے ہم اسے بہتر تمہیں عطا کرو اسی لیے آپ نے بہت کیا اور قرآن نے اس بات کو کہا کہ اگر انسان کو ہی نیک عمل انچان دیتا ہے تو پروہتگار اس کا دس دنا پاجبت سے دیتا ہے بتائیم دس گناہ کہ صرف ایک عمل ہے تو اس میں ایک عداس اب اگر عمل پر کل خصوصیت آ جائے اگر عمل پر اس کی نیلت اور پاپ و پاریزہ ہو جائے اگر عمل پر اور اخلاس بڑھ جائے تو اتنا ہی زیادہ کمالات بڑھتے چلیں دیکھو دس گناہ ہمارے کے کہہ رہے ہیں یہ تو عام ماجر ہے جو ہم ہر عمل کے مندل مقابل دیتے ہیں لیکن اس بار ہم خیال کرنا ہے کہ یہ عمل دیکھنا صلاح اللہ صلاح اللہ 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 افراد ایساً موسیقی موسیقی بھی ہے فادمی بھی ہے حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے سب کو پوچھتے ہیں لیکن ایک ساتھ میں گردار انجام دیا کیا معتب کا نام ہی جعفرین کرتا ہے اللہ 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 یہاں کی ذاست اللہ مرکا گیا اسی وہ ہوا مؤمن کو ذہن میں رکھئے گا کہ فرانکشا کیا لگا ہے وہ ہوا مؤمن کہ وہ ہم ہر ایک سے قبول نہیں کرتے ہیں اچھا کام کرنے والے تو دنیا میں بہت ہے لیکن ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان ہے یا نہیں اور جس درچے کا ایمان ہوتا ہے اسی درچے کے ہم عمل کو آگے جزا دیتے ہیں نام کے زمانے میں مشہور ہوا کہ کوئی انسان بہت بڑا حابی اور بہت لوگوں بھی مدد کیا لگتا تھا جب ایسا انسان کوئی مشہور ہو بہت بہت لوگ اس کی طرف کھیچنے لگتے ہیں لیکن اپنی امان کو تو اس کی حقیقت پتا جا لیکن میں نے آپ سے رس کیا سکھا کہ پھر بڑھوڑتے کا آگے جو خانون بنایا ہے وہ خود بھی اس کی مخالفت نہیں امان اگر چاہتے تو ایک جنتہ کہہ دیتے اور اس کی حقیقت پھر بنا دیتے ہیں لیکن یہ ہمیں در سے بڑھ دیتا ہے کہا دیکھو جب تک دلیل نہ ہو کسی کا اپنا پڑا کہ دلیل خائم کردو ہماری صحیرت دیکھو کیا ہوتی ہے فلا سے سن لیا سنی سنائی باتوں پہ پھروزہ کیجئے تو پھر دیکھیں ہوئی باتوں پہ پھروزہ کیجئے اسی لیے آج کار آپ بہت زیادہ ضرورت نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں جو سن لیا کافی ہے سن لیا کافی یہ اپنے ماہول ایسا بن گیا ہے کہ اوگلی کرتی ہے چوتھے باسطے میں ایک سامنا چکا ہوتا ہے اور جب ایک باسطہ لگتا ہے دو رہے پہ کملا ہاتھ کرے گا تیسرہ کیجئے سرکاٹ دیتا ہے جب چوتھے کا خواہ پہنش کی ہے تو سن لیا انتظار ہو گیا خواستونا رہے ہیں تو سن لیا ترہا سا چاپو لگتا ہے تو اوگلی کرتی تھی اور کبھی کبھی سبوری نسلیں تباہ کرتی جاکی ہے کہ اوگلی آباز نہیں ہوگی تو آج کل رہنا پیئے تو وغیر تہتیر کیے باتیں سب کی سنیئے لیکن آپ کسی پیل سامنا چاہتے ہیں لیکن کہ سیرت سیرت چھاپری ہلے اللہ ہماری امامی خدمت میں کہا کہ بخور پناہ آبید ہے بخور پناہ کی مدل کرتا ہے امام سنتے رہے کہ میرے امام اپنے خلصے کے لئے اور اس شخص کو تلاش دید روٹی کی دکھان میں ملا ہوتے امام اپنے خلصے کے لئے امام اپنے خلصے کے لئے اپنے خلصے کے لئے اس نے روٹی کی دکھان سے دو روٹیاں کھائیں اور اپنے خلصے کے لئے اور اپنے خلصے کے لئے اور ہماری اپنے خلصے کے لئے آگلے خلصے کے لئے فوراں تبھو جاتے امام سب سے دکھان دیکھو ہوتا کیا مجھے کہا بدا اس کی کیا میند چیست نیسے روٹیاں چھوائیں اللہ روٹیاں چھوڑا رہا ہے امام کچھ نہیں کر رہے ہیں اور کیسے کہ کیوں تک جب تک دلیل قائم نہ ہو جائے شخص مہا سے نکلا ڈیا ڈیو ٹیلے پہ کوئی سید دے جا رہا ہے خاناؤ کے پاس جیسے اسے پیشنے والے اسے نظر پچی اسے دو سید دھائیں اب رہی ہے اب بھی امام میں پچی امام سکے پیچھے کچھ اب وہ پہنچا ایک ٹھوٹی ہوئی چلتا ہوں اور وہاں دیکھا ایک غریب بیما انسان بیٹھا ہو گئے وہاں جا کے اس نے دو تین لوگ سے ان کے سامنے وہ روٹیاں لگی وہ پھل رکھا اور ان کو پھلائے ماجرافت اب وہاں سے کوٹوویٹ چلا ہو جیسے ہی چلا اللہ بیماں اسے سامنے کہا میں بہت دیل سے مجھے دیکھا اللہ بہت دیکھا کہا دیکھو کسی اگھتی دوسرے سے بتانے سے پہلے اسے بسکس کر دینا پہلے اس سے پوچھ لینا کہ جو تم دیکھ رہے ہو کوئی ہوا بھی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے یہ سب کا کسی صحیرت ہے اس صحیرت میں جاتے لینا جہاں امام نے پہلے اس سے پوچھ لینا ہاں میں بڑی پیس سے تمہیں دیکھا روٹی پی کھنان پہ تمہیں دیکھا تم نے تو روٹیاں چھو تھل پی کھے لے اور تو یہ کون سفات ہے آدم تو خود نہیں کھایا خلی کو کے حوالے کھنی ہیں اس نے دیکھا سوال کے عداس میں ہی پہچانے عام انسان اتنا سمر کر ہی نہیں سکتا اللہ عام آپ مانکہ کھتا ہے کہ روٹی کو چناہتے دیکھا دھل کو چناہتے دیکھا زریقوں کو دیتے گوھیں بھی دیکھا اب تک پوچھنا کہا فورا سمجھئے کہ آپ جاتے ساتھی تو نہیں ہے اللہ عام عام عزیزوں سیند بولتی ہے اللہ 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 قردان آواز دیتا ہے اللہ اللہ انام نے کہا بھی ہمارے سے میں کون ہوں نہیں لیکن قردان نے آکے بتا دیا کہ کون ہے انام نے کہا انام نے کہا میں تو آپ کو بہت پتہ لکھا ہوتا شخص موشتا تھا لیکن آپ کو تو تو چاہ کا حساب نہیں انام نے کہا بہتا حساب کیوں کچھ نہیں آتا انام نے کہا آپ کو قرآن پڑھائیں کس سے پوچھ رہا ہے قرآن پڑھائیں کیونکہ قرآن ناتی اللہ قرآن ناتی سے کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھائیں ہم ارادو تھے اگر کسی لیکچر سے کہنیا چاہے کوئی میں اس کا لیکچر ہو اس سے کہہ رہا ہے خطان پڑھائے خطان پڑھائے وہ صورت انفاس کی ہم نے پڑھائے ہم نے پڑھائے امام نے کہا تھوڑا وہاں پڑھائیں کہ یہ بتائی قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب تُم کوئی نیک عمل کروں گے وہ اس کا دس کنہ سبھات دیں کہ آپ نے کہہ رہا ہے کہ اب قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب تُم کوئی زندھی کروں گے تو اتنی ہی جزا دیں کہ آپ مرہو بات ساتھ کام لگا رہے ہیں میں نے پی گناہ کیے چار دو روپیاں چکر چار گناہ ہوئے اور میں نے سواب پہ کیے یہ چار کو چیزا خدا کرامے دے کی ہو گئے دس گناہ چالیس اور چالیس میں سے آپ چار کم بھی کر دیئے سواب کو بچے کیسے پڑھا رہے ہیں اے ایمام ایمام نے اچھی بات ہے کیونکہ قرآن پڑھا ہے تو قرآن نہیں پڑھا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ قرآن سے نکال لیتے ہیں اور جہاں قرآن کوئی تنپیس کرتا ہے اسے چھوڑ کے آگے پڑھ جاتے ہیں یہ اگری باتوں کا طریقہ نہیں ہے یا پورا لو یہ نہیں ہوتا ہے ایمام نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے لیکن تم بھول گئے قرآن کے اندر یہ کہا ہے اور بھی ہو کیا اِنَّمَا یَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ پروردگار اس کو دسمنا دیتا ہے جو مُتَّقِ ہوا کرتا ہے تم نے تو چھوڑی کر کے پہلے ہی اپنے ہاتھ کو مُتَّقِ کے طائلے سے باہر مکار دیا صرف چار جو مُتَّقِ عزیزوں یہ ساتھا سوا پہا ہے لیکن اس میں کتا نادر سے غلط ہے ہمیں دو چارم سارے دو کا کھیسی واقعے سے ہمیں سمجھ میں آئے پہلی شر اگر خیات خیات تیبہ ہونا دے نہ دیکھو خیات تیبہ میں اس بار کا خیال نہیں تھا کہ کہیں واجب اور مُستحب کا حساب اور کناب نہ کرتا گھر اگر آپ کو سچانا ہے کوئی ایک دن لگانا ہے اس کے ادتر دیکھ آئے کر کیا جائے گی یہ لگاؤں گھر پ LAUR private پھر اس کو کیا کیا جائے گا اس کو سجایا جائے گا اس میں کندیلے لٹکائی جائے گی اس کو print کیا جائے گا اس کو دوسzung کا پڑھیا لگائے جائیں گی اس میں اچھے فرینGU لگائی جائیں گے یہ سارا کام کر ہوگا گھر بڑھنے سے پہلے یا بننے کے بعد گھر بڑھنے کے بعد جب پلاکسٹر ہو جائے اصل پر تیار ہو جائے خیات تیوبہ مطلب یہی ہے واجبات اصل ہیں مستحبات سجاوٹ ہے یہ مستحبات تمدیب کی طرح ہیں یہ مستحبات سجاوٹ کی طرح ہیں یہ مستحبات کلت اور پیٹ کی طرح ہیں جب تک واجبات میں خانے دن آباد نہ ہو جائے کم تک مستحبات سب سے سجاوٹ نہیں چاہتا ہے اگر سجانا ہے تو پہلے پالے پاک کے ذریعے سے اپنے امان کو مستحبات کر لو اس کے پاک مستحبات کے ذریعے سے اسے سجاتے رہنا پڑھاتے رہنا روپڑے بلو اللہ 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 امام نے یقین ہمیں درست دیا اگر حیات حیات طیبہ بنانا ہے تو حیات طیبہ میں تمہارا خانون نہیں چلے گا اللہ کا خانون چلے گا تو ان کے لیے نہیں ہے کہ ہم چاہیں ہماری حیات زندگی پاک اور پاکیزہ ہو جائے لیکن اس کے پاکیزہ ہو جائے جو پاک اور پاکیزہ کی کا ذمہ دار ہے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے پروردگار نے ہماری پوری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں رکھا ہے جو عبادت سے خالی ہو ایک لمحہ ایسا نہیں عبادت کی دیفینیشن کیا ہے کہ عبادت ہمارے اور آپ کے سامنے جب لفظے عبادت آتا ہے تو کیا آتا ہے بھائی سہن میں جب ہم لفظے عبادت کہتے ہیں تو کوئی چیز بنتی ہے یا نہیں بنتی فوراں نماز پروپا ہوئے ایک انسان آجاتا ہے روزے کی تصویر آجاتی ہے لیکن اسلام اتنا محدود نہیں ہے ہاں دیکھو عبادت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہو عبادت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو مرضی پروردگار کے مطابق اگر مرضی پروردگار کے مطابق پستر پہ کوئی سو بھی جائے تو اس کا پروردگار سونا بھی سونا بنا دے گا ہاں دیکھو یہ منذیب پروڑکیات کو نظر میں لکھ کے شبِ حجرت دستان پر سویا تھا ایسا سونا بنا دیا کہ منذیب کو حوالے کر دیا کہاں دیکھو ہم زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنا سکتے ہیں تم اپنے عمال کو نیک حوالیت کیسی ہوا کرتی ہے روح پر کرنو عمد آئے انسان روایت میں یہ روایت چھڑے امام سے کوئی امام اسے یہ روایت ہے کہ اگر انسان رات میں وضوح کرے اور وضوح کرنے سو جائے تو اس کا سونا عبادت ہے سونا ہم لوگ سونے کو کام نہیں حساب کرتے تو یہ کام نہیں ہو رہا یہ سونا یہ کام نہیں ہے کیونکہ یہ کام نہیں ہوگا تو دوسرے کام تس جائیں گے اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوتے ہی رہیں یہ دو نمازیں ہیں اس کو میں نے نام دے رہا ایک ہے گولڈن نماز اور ایک ہے کعبہ نماز یہ جوانوں میں یہ پاسکتا پہنی یاد ہوئے اگر دیکھیں اگر آپ سونا تو ضروری اور علماء صاحبہ میں بلک سکتے کہ اگر کچھ چیز واجب ہوتی تو اس کا مخدمہ بھی واجب ہوتی لیکن اگر آپ کو مجھے مرکس پڑھنے کے لئے اگر اگر آپ کو مجھے مرکس پڑھنے کے لئے تو اللہ یہ آنے کے لئے تظام کرنا ہی بڑھتا ہے آپ چاہے وہ بار پہنے کے لئے تظام کریں آنا تو جو بھی ہے بھلانے کیوں کو تظام کرنا ہی بڑھتا ہے تظام کرنا ہی بڑھتا ہے اللہ آئیے تو بڑھئے رہے اگر آپ کو چھت پہ جانا ہے یہ مثال ہوں میں یہاں سے نہیں جاتی تو چھت پہ جانا ہے یا کسی نے آپ سے کہہے تو اگر سیوری اللہ کرنا ہے تو وہ کھلے کی ضرورت ہوئی ہے تو ہر اگر سمجھتی ہے کہ جو کام ضروری ہے اس کے مختمعات بھی ضروری کو آفت ہوئے کہیے بتائیے نمازے سے مستحب ہے یا واجب کہاں لگتا ہے واجب ہے تو اگر آپ لگتا ہے کیونکہ دو بہر میں شامی تو کچھ مدر بھی آ جاتے ہیں صبح سے جمعہ پڑھتے کے بعد لگتا تو ہے واجب اچھا کیا لگتا ہے تو آخر کور چیز جو آپ کو صبح اُٹھنے میں مشکل ڈال گئی ہے وہ آپ کے اوپر حرام ہوئی ہے ہر وہ کام جو صبح اُٹھنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہوئی ہے کیونکہ واجب کا مختمع بھی واجب ہوا کرتا ہے واجب کا مختمع بھی واجب ہوتا ہے اور ابھی کبھی ہاں ہی نمازیں کیا ہو جاتا ہے گولڈن نماز گولڈن نماز کیسے کہتے ہیں نماز صبح جب گولڈن صورت نکل گا اتنی ہی ہو جائے تو بڑی بات نہیں اسوئی سوئی بہجر اچھے طرح سے آپ نے نام سماؤں خدا کریمہ احمد کرے اتنے سوالوں کا وہ ایک جواب دیتے ہیں بہت سے لوگوں سے پوچھنے کہ فالا مجھے نہیں ہے فالا بیماری ہے یہ ہے وہ ہے ایک ایسا مجھے پر جواب موجود تھا کہ وہ بہت سے بیماریوں یہ ہی سواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو ایک کام کرو پروردگاہ ہر کام کرے صرف اور صرف اس بات کی پابندی کرو کہ نماز ہمارے بہت پڑھو گے تو اس کی پابندی کرلو پروردگاہ ہر چیز کی پابندی کرے جو ہم لوگ ادھر ادھر اکتے رہتے ہیں مسئلہ ہی ہے نوسکہ چھوڑ کے ایک موجود ہے نوسکہ اگر میں اس کے پر ایک عبادت لانسکت مسائل کو بیان کروں کیونکہ معاشرے کی جو اصل مشکل پہ پڑھو گے اگر معاشرہ صحیح عبادت گزار ہو جائے تو ساری مشکلات خود بہت لگو نہیں چلے جائے کیونکہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جا کے مسئلے پہ پڑھو نہیں اگر ہم چاہیں تو ہماری زندگی کا عمل عبادت ہو سکتا ہے بس شرد تو کیا ہے کہا شرد ہی ہے کہ تم اس عمل میں خدا کو نظر پڑھیں پانی پینے پانی پینے تھی عبادت ہے یا نہیں پانی پینے پانی پینے تو کونسی اپنے پینے اس میں تھی عبادت ہو سکتی ہے پانی پینے سے پہلے یہ نیت دھرو کہ پروردگاہ اس نعمت کو ہم کی رہے نہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تری عبادت اور جب پانی پیو تو تو حسین کو یاد ہاتھ تمہارا پانی پینے بھی عبادت ہو سکتا ہے چلنا چلنا مصطحہ کامی کرنے چلنا بھی عبادت ہو سکتا ہے بس جب خر سے نکلنا تو ارادہ یہ کر لینا قدم کتھر چاہتے ہیں بتائیئے ایک انسان اپنی زندگی میں عبادت کا کوسٹر اس طرح سے لے کے چلے تو تبھی غمدی کریں گا کو خطا کر رہے تھا آئیت اللہ جوادی میں چلنا اور اپنے زندگی میں ارس کر رہا شامکو بیان کہتے ہیں چلنا وہ فرماتے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ گناہ کا ترک کرنا مشکل ہے وہ کہتے ہیں میری نظر میں گناہ کرنا مشکل ہے کیوں کہ اس کو دلی پیان کرتے ہیں کہ گناہ کرنا زیادہ مشکل ہے گناہ کرنا اگر انسان یہ ارادہ کریں کہ نہ گناہ ہو یہ مشکل تھا لیکن اگر یہ چاہتے ہیں ترک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آسان جبکہ ہمارے ذہن میں معاملہ کیا ہے اُلٹا رہتا ہے نہیں وہ اپڑھ حالی میں اپنی مقا سنی وہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ پروردگار نے جبک میں خلق کیا وہ پاک فطرت پر خلق کیا ہے نہیں سورہ ببالے کے روم کی آیت نمت 30 فطرت اللہ علیہ فقر اللہ علیہ لَا قَبْدِي لَا اِخَلْدِ اللَّهُ ذَلِكَرْدِينُ تَيِّبُ پروردگار ہیں تمہیں الہی فطرت کی اوپر خلق دیا ہے کہ بتاؤں یہ الہی فطرت کا معنی چاہتا ہے یعنی پروردگار میں ہر انسان کو ایک ایسی پاک فطرت پر خلق کیا ہے کہ اگر اسے بگاڑا نہ جائے تو وہ ہمیشہ سرانے مستخیم پر ہی رہتا ہے اور یہ بگاڑنا کب سے شروع ہوتا ہے اب یہاں کون کیا ہے؟ یہ جو پاک فطرت ہے یہ کب سے بگاڑنا شروع ہوتی ہے؟ یہ ماں کے بیٹ سے بگاڑنا شروع ہوتی ہے اسی لیے بڑی ذمہ داری ہوتی جب آل پر ہے وہ ماں جو اپنی اولاد کو بچپنے سے عذاب داری ملے کے آئے اور وہ ماں جو بچپنے سے اپنے بچے کو کو گہیں اور لے کے شائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کی فطرت ایک ہی طرح سے باقی رہے کرتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں یہاں سے فطرت جو پاس فطرت پروندگاہ نے کیا ہے اب یہاں سے اس میں تقدیل میں آنا شروع ہوتی ہے آج اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک راستہ ہے ان کو سیکھا اس کے بلکور راستہ ہے ہائیوے اور اس کے اوپر گاڑیں چل رہی ہیں تو فطرت ہے کہ اس ہائیوے کی طرح اور ہم اس گاڑی کی طرح ہے جو اس کے اوپر چل رہی ہیں کہا یہ بتاؤ اگر سرات مستقیم سے گاڑی کو ہٹانا ہوگا تب محنت کرنا پڑے گی یا اگر گاڑی سیدھے جا رہی ہے اور ایسے ہی جائے اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی کہا اگر سرات مستقیم بھائی گاڑی چل رہی ہے تو اس پہ ہاتھ نہ لگاؤ وہ ایسے ہی سرات مستقیم پر چلتی رہے گی اگر ہاتھ لگاؤں گے تب یہ سرات مستقیم سے باہر مکلے گی عزیزوں چیز پاک فطرت پر پروردگار نے خلق کیا ہے اگر ہم اسی فطرت کو بچا کر لیں جائیں تو انسان معصوم آتا ہے معصوم جاتا ہے درود پڑے پر محمد وارد لیکن مسالہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ وہ اس فطرت پاک میں ہاتھ لگاتا ہے کبھی یہ غلطی کبھی وہ غلطی کبھی یہ مسئلہ ہو کبھی وہ مسئلہ بار بار اس سے پلٹ کے آنا ہوتا ہے بار بار بلٹ کے آتا ہے پھر غلطی کرتا ہے پھر پلٹ کے آتا ہے پروردگار نے اسی لئے اپنے اتحان کو آکے پوشید آتا کہا دیکھو کہ جب بار بار تو اپنی زندگی کو بدل رہے ہو کبھی حیاتِ طیبہ میں آ جاتے ہیں کبھی باہر مکل جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں پھر باہر مکل جاتے ہیں کہا فیصلہ تب ہوگا جب تُنہیں بولایا جائے گا اس مطلب کو غلط کیجئے اپڑا حساس نہ چلا ہم جب ہمیں بچوں کو نام بکھواتے ہیں سکول میں تو کیا ہوتا ہے اب آج اپنے طریقہ یہ ہوگی آج نام بکھواتے ہیں وہ آج ہی آپ کو عطا دیکھ اکزام کردے ہیں پورے سال کا شدیو دیکھتے ہیں یہ نہیں پھر یہ کہ سال اتنی شکریہ آئے اس دن اکزام ہے اس دن جانا ہے اس دن آنا ہے پروردگار تو بھی اسی طرح سے شدیو دیکھتا ہے کس دن آنا ہے کس دن جانا ہے کس دن اتحان ہے پروردگار نے اسی لئے اپنی زندگی پروردگار پڑھائی کب شروع ہوتی ہے ایکزام سے دو مہینے پہیں گے تو اچھے لوگ کی بات ہے روان میں کوئی ایکزام سے ایک ہفتہ پہلے گا اور نہیں تو ایکزام کی رات اب ایکزام جیسے ہی نزدیک ہوتا ہے ماں باپ پر ایکشان چاہتے ہیں خون نہ کیجئے بچے کا ایکزام ہے ہرے دبلا زندگی تاہل ہم ایکزام پہ یہ تو نہیں سکھایا کیا اولاد کو کہ جیسے یہ ایکزام کب ہوتا ہے تو پورا خانتان تینشن نکڑا ہوا ہے سہرزادیں انتہان نہ دے رہے پتا نہیں کیا ہوا اب اچھے سے اچھا ٹیوٹل لگایا جاتا ہے اچھے سے اچھے آنے کا انتظام کیا جاتا ہے اب کہیں دعوت پہ نہیں جائیں گے کیوں انتہان دے اللہ پروردگار کو معلوم ساہم چاہتا ہے اسی لیے پروردگار نے موت کو چھپا کے رکھا کہاں دیکھو ہم جب انتہان لے گے بغیر بتائے لے گے تاکہ ہر لمحہ تم تیار رہو پتا نہیں کب انتہان لے لیا جائے اگر پہلے سے پتا دیتے تو کچھ دیر پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتے انتہان کو چھپا دیا ہے تاکہ پوری زندگی حیاتے تیبہ بن جائے درو پڑے برمہ اللہ 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 حضرت اسرائیل آتے ہیں اللہ 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 کوئی ملپر پہ جاتا ہے کوئی آجاتے ہوں کوئی سشنے میں جاتا ہے کوئی آجاتے ہوں کوئی گھر سے نکلتا ہے کوئی آجاتے ہوں کون لکھوا کے آیا ہے کہ کس لمحہ انتہام کنے والا ہے کہاں دیکھو جس لمحہ روح جسم سے علم ہوگی اس دائم پر روح جس مقام پر ہوگی وہی خلق اب نہ آگے پڑھے گی نہ پیچھے ہڑے گی تو تم نے اپنے ہاتھ کو کیسا بنایا ہے عجیب بات ہے عزیزوں مبالا فرماتے ہیں کہ کائنات کی سب سے یقینی چیز جس کو انسان سب سے زیادہ بھولا بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ کہاں وہ ہے موت سب سے یقینی چیز جسے انسان بھولا بیٹھا ہے وہ ہے موت اگر انسان سے یہ چیز کو یاد کریں کیونکہ مختلف مقبر ہے اور جب مختلف نہیں ہوتا ہے تو انسان ہر لمحہ تیار کرتا ہے کہاں حیاتِ تیبہ کے لئے یہ اکثیر ضروری ہے تاکہ تم ہر لمحہ تیار رہو کسی لمحے پر یہ نہ کہنا کہ ہاں ابھی یہ کر لیں گے بعد میں سبھار دیں گے نہیں کیا آپ کا موقع ملے جانا ہے ہرے کو موقع نہیں دلتا ہے آپ دیکھیں گے کسی نے کوئی ذمہ داری نہیں لگی ہے کہ اس کی سال کے بعد ریکار ہونے کے بعد کو دنیا سے جائیں گے جب ریکار ہوئیے گا جب دیکھا جائے گا جب بلائے گا جائے گا اس کے بعد پہلی شرط تھا یہاں پہ تیبہ آدھی کہ ہمیں کوشش اس بات ہی کرنا ہے کہ ہمارا ہر عمل ہر عمل چائے کو سونا ہو چائے کو چاہنا ہو چائے کو کھانا ہو چائے کو پینا ہو صرف اور صرف برضیت پر وردگاہ کی مقابل ہو جائے اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے اور بہت آسانتی نہیں کہہ سکتا کیوں کیونکہ اس نے ایک چیز کیسی چیز کی ضرورتت پر وہ ہے توجہ بس اس پہ چاہتے ہیں کیونکہ سب سے اہم چیز جو انسان کی زندگی کو آگے کامیاب برناتی ہے وہ ہے توجہ اور انسان ہر ٹائم توجہ نہیں کرتا تھا ہو جاتا تھا ابھی شاید دو دیر تک آپ کی تو توجہ ہیں لیکن دو تین دن کے بعد فیرزان ہوئی جائے گا یہ تو آپ اب허ہاد شکل کریز کhes کے سرطے میں باربار یاد آدھا تھا اگر یہ سستم نہ بنایا جا جاتا تو کبھی یاد 김�یلانی کس ہgon موقع بھی آدھا وغید یہ دلانے کا موفہ بھی آتا ہے بتائیں کس قوم کے پاس یہ سسٹم ہے قرآن کیا کہا ہے فبر کے اینبی بار بار کہیے فَإِنَّ الزِّكْرَةً فَأُلْ مُؤْمِينَ کیونکہ بار بار کہنا ہر ایک کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے فقط مومی کو فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ مجھے سنتا ہے اس کو دوبارہ یعنی آتا ہے ہاں دیکھو ہم ایسا سسٹم بنا کے جاتے ہیں کہ بارات پہ یاد دلایا جائے گا دو مہینے آٹھ دن یاد دلایا جائے گا ہر شبے جمعہ یاد دلایا جائے گا ہر شہادت پر یاد دلایا جائے گا ہر ولادت پر یاد دلایا جائے گا اتنا یاد دلایا جائے اور اس کے بعد بھی خیال نہ رکھا جائے تو یاد دلانے والے کی غلطی نہیں ہے یاد رکھنے والے کی غلطی نہیں ہے اس کی بہت عظیم ذمہ داری ہے اور اس کو ہمیشہ پوچھ جیسوں کے حوالے کا رکھیجے گا کیونکہ یہاں سے جو بات کہی جاتی ہے بہت انہیم ہوتی ہے یہ آپ کو ذہن پہ کیا ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے ہم نے یہ تیہ کر رکھا ہے مازالان کے ساتھ کہ یہاں سے جو بیان کیا جائے گا صحیح ہوگا کیوں ہی ہم نے تیہ کر لیا ہے کیا یہاں آنے کے بعد ہم معصوم ہو جائے ہیں کونسی سند ہے ہمارے پاس کہ اللہ جب تک نیچے بیٹھے ہیں رہے پاسوں اور یہاں آگئے تو معصوم جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس پہ اچھے بھی گئے ہیں برے بھی گئے ہیں اس پہ علی والوں کو بھی بکھایا گیا ہے علی کو شہید کرنے والوں کو بھی بکھایا گیا عزیزوں یہ اپنی ذات میں اچھا اور برا نہیں ہوتا ہے جو اس پر جاتا ہے اسے دیکھ کے دیکھ کیا جاتا ہے کبھی اس غلطی میں نہ پڑ جائیے گا کہ جو بھی ممبر پہ چلا گیا وہ معصوم بن گیا بات کو دیکھئے گا اس کے پروف کو دیکھئے گا اگر اہلِ بین کی بات کرے تو صحیح ہوا کرتی ہے اگر یہاں نے ہر جائے تو کوئی بھی ہو بات ہاں کہ وہ ممبر پہ چلا گیا ممبر پہ چلا گیا ممبر پہ چلا گیا جواب مجھے نہیں مالو کوئی بھی مولوی خود سے آگئی میری برر پہ بیٹھ جاتا ہو ہے آپ کی ایسا طریقہ پرمجریس ہے آپ نے اللہ خداورتی ہے نہ دیتے یہ آ چاہتے ہیں شریف ہو جاتے ہیں میمبر پہ یہاں آتے ہیں تو میمبر پہ لانے والے کو آتی ہیں کوئی خوب سے نہیں آتا اور اگر وہ میمبر پہ آیا اور اس میں اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تو جتنا وہ گناہگار ہے آپ بھی ہیں اس کو بلانے والے آپ ہیں کب پرمجریس سوال کرے گا یہ بتاؤ یہ جو پانسو کا مجمع تھا اس کے زمیلال تم تھے کیونکہ بانی تم ہو تم اپنی زمیلالی نہیں دے سکتے پانسو کی زمیلالی وہاں سے لے دوگے کب ہم اور آپ کیا جاتے ہیں کیا جواڑ دے ہیں آگر کوئی آیا اور اس نے ایک جمعہ بھی اسلامیں خلال پڑ دیا جو آپ کو پسند پرانا شروع کر دیا آپ کی پسند تو دنیا تک بھی کام نہ آئے گی اس کی پسند کے لیے پڑھو کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گی کامیاب کامیاب زندگی کامیاب زندگی کامیاب زندگی کامیاب زندگی بڑا مجمع سا بڑا مجمع سا بڑا مجمع سا بڑا مجمع سا آجلتہ جہسو کی بتانے والے کون ہیں آجلتہ نجمتی نے تبسیر تکا پاکر مولانا نے بھی سنا ہو رہا بھی اگر سا بڑا مجمع فرماتے ہیں مشت میں درس دے دے آجلتہ آماد آماد انشاءاللہ میری آواز لاستہ پہنچ جائے بڑا اگل میں درس دیا کرتے تھے بڑا اچھا اوہ سکون سن لے گیا ہم تو یہی چاہتے ہیں مشت میں درس دے 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 شہر اگل میں درس سے باہر اکھوں درست دے کے حرم سے باہر نکل رہا تھا تو کسی ایک بوڑی خاتون نے میرے ہار میں پرچی اور پرچی دے کے کہا کہ یہ مجلس ہے یہ ایڈرس لکھا ہوا ہے ٹائم لکھا ہوا ہے آکے پڑھو دیجئے میں نے وہ پرچا لیا کتاب میں رکھا اور رکھ کے اپنا چلا لیا ایک دن لے کے لیٹے مجھے خیال آیا کہ کسی بریہ نے مجھے کوئی پرچا لیا میں نے کتاب کھولی کھول کے دیکھا تو دیکھا دو دن کے بعد ہی تاریخ تھی میں نے کہا بھی تو دو دن ہے دیکھا جائے دو دن گزر گئے اب صبح اس نے بلایا تھا مجھے مردس کے ہی دو دن بعد اس نے مجھے بلایا تھا تو دو دن گزر گئے اور رات میں نائم دیکھا کہ کل مجھے کیا جا کرنا ہے وہ اتنم سے مجھے یاد آئے کہ وہ بہیا مجھے پرچا لے دیکھا لیکن میرے ذنہ پہ یہ خیال آئے اب اتنی دون کون جائے گا درست چھوپ جائے گا تو میں نے کہا میں نہیں ہوں میں نے کہا پہچانتا ہوں نہ جانتا ہوں بہیا آئی پرچا لے کے چلیے گئے کون ہے گا کانا جانا ہے تو یہ سوچ کے لیٹے سو رات میں بی بی کو خواب ہونا ہے کہا جہاں بھولایا ہے چلے جانا ہے یہ اٹھے انہیں کا خواب دے پھر سو گئے پھر دوبارہ خواب ہو گئے اب جب دوسری دفعہ دے گا تو تھوڑا سا لائن پہ آئے لیا پچھا لے کے چلے ایڈریس پہنچے تو پھر بتائیں ہوں مجھلیس ہوتی ہے انتظام ہوتا ہے نہیں تو جیز گاؤں ایڈریس کہ جب وہاں پہنچے کوئی انتظام نہیں خیر کچھے کچھے کھر کے اوپر پہنچے کہیں یہ پتہ ہو جانیے کہاں ہی بھوڑیا رہتی ہے گھر بھوڑیا کے کھر پہ جائے گھر بھوڑیاں پوری بھوڑیا نہیں اور نکلتی اس کے چلے کہاں جب تک دے جانی گیا آئے نہیں جب تک دے جانی گیا آئے نہیں جب تک دے جانی گیا آئے نہیں بچہ ایسے اس نے انہیں چملا تھا میرا پھولا پھدن تھا پھر اس نے کہاں ہی بھشک پہی میں گیرہ گھر بھی ہوں تو گھر میں ایک کمنا فرش بچھا ہوا اور ایک تین نبا رکھا ہوا اور اس کے اوپر ایک چادر گھر بھوڑیاں وہ بھوڑیاں جاگے کچھ دو رکھوں پر چادر تینے اوپر پہے میں بھی مانچ پہے نہیں پانچ منٹ ڈس منٹ بھوسرے ہم میں اتظار کرتا پبلک آئے بھوڑیاں آئے جب بھوڑیاں میں بھوڑیاں سے کوئی آئے گا نہیں مجلس مجلس سے کوئی آئے گا نہیں کہ آپ ہی لوگ نبا رکھتے ہیں کہ مجلس میں ملائکہ اللہ 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 اسے حیات تیبہ کہتے ہیں تم ان کے لئے کرتے رہو تو تمہارے زندگی کی تیبہ تیبہ کرتے رہو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کسرت تو ہمارے کیا محیات ہے ہی نہیں آپ کو بہتر بلے کے لاکھوں میں سامنے کے لئے ہو جائے ہیں خوز اس کے نہیں آیا آپ دعوت دیتے ہیں اور اگر یہ سوچے کوئی دعوت دے رہا ہے کہ فلاں کو بلائے تاکہ مجموعہ آئے ایک بار اپنی نیت کے اوپر غور کر لیں نیت یہ ہو جو آئے حسین کا پیغام دے کے جائے جو آئے وہ اسلام کی بات کر کے جائے جو آئے اگر معاشرہ یہاں ہے تو اگر یہاں نہ لے جا سکتا ہے تو یہاں نہ لے کے آئے اللہ 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 نیتی نہیں تو توہو ہونا چاہیے کم سے کم جہاں پر اپنی پر چھوڑ دو نیچے تو نہ لے کے آؤ بڑی مشکل سے اس قوم کو صدارہ گیا ہے اس قوم کو بچانے کے لئے خون بیا گیا ہے اس قوم کو بچانے کے لئے لوگ درپدر ہوئے ہیں اس قوم کو بچانے کے لئے قربانیاں دی گئی ہیں ایک جنلے سے قوم کو قربان نہیں کیا جاتا ہے اگر بچا نہیں ہوتے ہو تو پیغاڑو تو مجھ کیا کہنے اللہ 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 جو آئے تھا اور بھی چل دی اور اس میں میں بھی شکریل ہوں اگر آپ کو دلی میں حاضر ہوں اترانے کا وقت نہ دیجئے تو اسی وقت بولیے اگر آپ کو دلی میں حاضر ہوں انشاءاللہ اگر آپ کو دلی میں سوال کریں یہ طریقہ ہے اور اس پہ کوئی کوئی برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ اگر آپ سبر کرے گئے کہ میں ممبر سے دلوں تو پتہ نہیں کتنوں کا ذہن جو میں نے خراب کیا ہے وہ جا چکے ہوگے جہاں آپ کو لگے کہ یہ پڑھنے والا صدی اللہ اس پر قریب سے زرا سا اٹھا آپ کی زرا سا کٹیائی وہی والانا یہ بات واضح نہیں ہوگی یہ بات مناسب نہیں چاہیے پھر دیکھئے کیا ہوگا عزیزوں اتنی طاقت ہے اس ملدت میں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ انرجی جا کہاں رہی تھے قوم کتنی مجلسے کر رہی تھے لیکن جہاں تھی وہی رکی پڑھے تھے کیوں اس کا مطلب یہ ایک نہیں لگت جا رہا ہے یہ مار لیجیے اور اگر آپ کو برا لگ رہے تو لگتا رہے کیونکہ آپ کا برا لگنا میرے لیے آسان ہے ان کا برا لگنا مجھے پڑھاچ نہیں چاہیے حیاتِ طیبہ آئیڈیا زندگی کا نام ہے جذبات کی زندگی کا نام نہیں ہے کنٹرول کرنے کا نام ہے چھوٹ دینے کا نام نہیں ہے لیکن وہ حیاتِ طیبہ سے کہتے ہیں کہ جس میں انسان کی ہر چیز کنٹرول ہوتی ہے لباس کنٹرول آن کنٹرول کان کنٹرول زبان کنٹرول پیر کنٹرول ہاتھ کنٹرول ہر چیز میں تمہارا اختیار ہونا چاہیے اگر بے اختیار ہو گئے تو پھر حیات کا یہ بانہ ہوگی یہ مذہب بے اختیار کا نہیں ہے صاحبار اختیار کا ہے اور وہ ایکسا جس کا اپنے ہوں پر اختیار نہ ہو وہ کائنات کو کیسے اختیار پر لے کے چلے گا ایک سوال دے کے چاہنا اس پر غور کیجئے اور خوب غور کیجئے خلق کرو دینا تک اپنی توفیر تھی اور آیا تو پھر یاب دینا یہ کہاں تک پڑھوں گا بہت سکون سے کہہ سکتا ہوں مہدان اپنے شمدان کی جو پڑھ دے گا خود بیٹھ کے سوچئے کہ جواب آسانی سے نہیں ملے گا پر وردگار نے مکی زمین پر ایک لوگی کو بھیجا تو کیا دنیا میں صرف انسان مکے میں تھا ہاں یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا میں لوگ چھیلے یا نہیں چھیلے خیل اب اس کے بعد اس کی نزل سے کچھ لوگ پوری دنیا میں آگے پہلے اور بازائدہ اس کام کو کیا گیا ایک تاریس کی مثال دے رہا ہے امام سید سچا ملسلہ تقریباً تقریباً پیتیس سال اپنے امامت کی سنیسٹ ہجری سے سن پچھانک کے تک یہ سلطان اختلاف روایت لیکن مشروع پچھانک کے تک پیتیس سالہ پر جو ہے امامت کی شیخصی علیہ حرآہ اپنے ارجال میں لکھتے ہیں کہ امام نے پیتیس سال میں ایک لاکھ غلام آسات کیے اگر صرف پیسہ ہوتا ہے اور یہ غلام خریدے آزاد کرنا ہوتا تو یہ لاکھ نہیں تسلاہ کیا تھا سکتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تسلاہ خریدے آزاد کرنے کیا مشکل ہے؟ پیسہ ہو لیکن مسئلہ یہ نہیں کیا طریقہ تھا جب غلام خریدہ جاتا تھا تو اس کو یہ نہیں پکا ہوگا تھا دائیں ہاتھ کون سا ہے بائیں ہاتھ کون سا ہے لیکن جب اس گھر میں آتا تھا تربیت مارے جاتا تھا تو پھر وہ اپر لے گئے اہلے بیت بن کے جاتا تھا یہ مشکل ہے کہ پیتیس سال میں اس طرح کے ایک لاکھ انسان تربیت کر دیئے آپ کو کیا لگتا ہے یہ آسانی سے شیئر تچا کا پھیل دیں نہیں یہ امام کے تربیت یہ آفتہ غلام تھے جو پوری دنیا میں پھیلتے تھے پیما میں اسلام کو پہچاتے تھے کہا یہ نہ نے کوئی حکومت کسی ہے ترحیم ایک بار ہم سے زیدھو ہم آتے کشمنوں میں بھی رہتے ہیں تو تبلیز کیا کرتے ہیں جو اپنے محمد 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 راستہ ہم تمہیں بتایا اس طرح سے آپ کے پیروہ کو پہنچائے گئے آسان کام نہیں تھا اب یہ پیروہ محمد پہ پہنچا اور کچھ لوگ یہاں بھی آئے گا اس سوال کا جواب بھولیئے کیوں شیعہ ہندوستان آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ اگر شیعوں کا اپنا ہی مصر کو چاہتا تھا تو ایران تو اچھا تھا۔ جاہاں کا سطرہ تھا، ایران کا جگہ جاہاں کا حطرہ نہیں ہی۔ تو کیا ضرورت ہی کوسن نہیں کہاں پر آئے ہیں؟ اور ہنہی کے خاندان سے جو سعداد ہیں وہیں، جو غیر سعداد ہیں ہنہی برکستیات شیعہ ہیں۔ ہنہی میں طالب اپنی کی گئی ہے۔ اور اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں شیعہ کب آئے؟ ہمیں اپنی تاریخی نہیں ماتھو۔ کیونکہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کیونکہ پتہ ہے، اگر تاریخ پر متعلق کر رہیے تو اسو سر جائے گی۔ تاریخ دہوراتی نہیں ہے۔ ہوایت ہے کہ انسان اگر تاریخ صحیح سے پڑھے تو وہ بتا سکتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ چھکرے بدلتے ہیں، کانون نہیں بدلتا ہے۔ کم ایک طرف فیرون ہوتا ہے یا دوسری طرف مقصہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف نمرود ہوتا ہے یا دوسری طرف فبرائین ہوتے ہیں۔ ایک طرف یسید ہوتا ہے یا دوسری طرف مقصہ ہوتے ہیں۔ چھکرے بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن قانون نہیں بدلہ کرتا ہے۔ ہمیشہ حق کے بنوانے الگ ہوتے ہیں۔ باتی کے ماننے والے الگ ہوتے ہیں۔ اگر تم تاریخ کو سمجھ لو تو آپ بھی سمجھ جاؤ گے کہ کون باتی کا پرستار ہے کون حق کا درمتار ہے۔ دروپنے پر محمد ہوتے ہیں۔ محمد ہوتے ہیں۔ محمد ہوتے ہیں۔ محمد ہوتے ہیں۔ اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا اس کو اور کیجئے گا۔ کیا در ہم آئے تو کیوں آئے؟ کیا اس کے پیسے محصدر چھکوا کرتا ہے؟ ایک بہت اہم محصدر ہے۔ کیونکہ حیاتِ طیبہ اتنی آنسانی سے نہیں ملے والی ہے۔ حیاتِ طیبہ کے یہ شرط ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کے بارے پر سوچیں گے۔ آخری نتیجہ۔ اور اس کے لئے چاہتنا پڑے گا ہوا حصل چار دن کا۔ میرے بھائیوں کو اس سے غور کرتی چاہتے ہیں۔ امامِ موسیٰتا سی ملہ السلام۔ یہ روایت میں بہت کم پڑتا ہے۔ کیونکہ اس روایت میں پڑھنا آسان نہیں ہے۔ لیکن بھارت میں یہاں سمجھتے ہیں۔ امام کیا اثر ماتی ہے؟ لے سامیتا۔ وہاں میچے ہم روایت ہے۔ اور لہو بھرس روایت پڑھنا ہوں۔ لے سامیتا۔ ہمیں سے نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ لے سامیتا یعنی؟ ہمیں سے نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ہم کے۔ امام کیٹے کیے دے رہنے کی۔ ہمیں سے نہیں ہے۔ کوئی تاروخ کی بارے نہیں ہے۔ امام کا کلام ہے۔ شیر نہیں ہے۔ جو دن جہاں کافیاں پاندیا۔ جاہے کوئی چلی چاہے، جاہے رسالت چلی چاہے، نہیں کافتا ہو جائے۔ اوچھا وہاں گئی ہے۔ میں کون پڑھ لیا۔ لے سامیتنا۔ ہم میں سے نہیں ہے۔ من وہ انسان لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَ بُونَ جو اپنی نفس کا حسابت کتاب میں آخری ہے۔ فِي قُلْلِ يَوْمَ ہر یوم میں، میں نے یوم کا ترجمہ نہیں۔ تو پہلی بات تو کلیر ہے۔ کہ اگر ہم اپنے آمال کا حساب اور کتاب نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی خلاف جائے۔ حاصل قبل آمتو حاصل اس سے پہلے کہ حساب اور کتاب کیا جائے خود اپنا حساب اور کتاب کر لو۔ جو لوگ تجارہ کرتے ہیں بڑے ماہی لوگ کے حساب اور کتاب چھاڑ آنے کا بھی حساب کرتے ہیں۔ یہ چمنی آپ کو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کونے چھے وگر میں دے رہے ہیں سہای بات نہ دیجئے قرآن کی چمنی کو فائدہ ہے۔ یہ تو ایک فیلو میں آپ دے رہے ہیں۔ ابھی جب ایک تنگ بیچے گئے تو یہ بھر کے نکل آئے گا۔ بڑا ہی ساتھ پتاب کر رہے ہیں۔ اور جب اپنے آمال کی باری آتی ہے تو کچھ نیجر کل کر دیا تھا یاد نہیں کرتا۔ مولا کیا فرمانا ہے؟ اگر کوئی اپنے آمال کا حساب اور کتاب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر حساب اور کتاب نہیں کر رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ایک شیعہ کے لیے واجب ہے جو وہ اپنے آمال کا حساب اور کتاب کرے۔ کیونکہ جب تک ان حساب اور کتاب نہیں کرو گے پتا کہاں سے چلے گا؟ فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ مستان کہاں ہو رہا ہے؟ اور جب تک فائدہ مستان پتا نہیں چلے گا تو ترمتی کہاں سے کرو گے؟ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کل ہم کہاں سے آج ہم کہاں ہیں؟ ترمتی صرف دنیا بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ پہلے روحانی ہوا کرتی ہے، پھر دنیا بھی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے علماء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر دنیا بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ آج اللہ کو جب بھی ایک ایسی علماء حساب ہوتی ہوا کرتی ہے۔ میں شاہد بھی اللہ کہاں علماء سکون اے دین ہے۔ پہلوں نے سوال بھی یہ نماز سکون اے دین ہے۔ اب اللہ ایک گھر پہ ایک سکون نہیں ہوتا ہے۔ جی، بہت سے چیزیں سکون کو آتا ہوتا ہے۔ بہت سے چیزیں سکون ہو۔ خیر، آج اللہ کو جب بھی درس دے رہتے ہیں۔ درس دیتے ہیں کہ طالبین میں سوال کرتی ہے۔ سوال کرتی ہے درس کے پیچھے۔ انہی نے جواب دیا اور دے پر اٹھ کے سوال کرتی ہے۔ جب دو تین بار یہ سوال اور جواب نے دو مدد ہوا، انہی نے خوضہ کرتی ہے۔ خیر، بات کرتی ہے۔ دوسرے دیس کے انہی نے خوضہ کرتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کہا میں اتنا سر کی۔ اگر میں غیر خدا کے لئے غصہ کروں گا، تو پورے سال کے روزے رکھوں گا۔ اور اس وقت ان کا سین تھا ستر سال۔ اسے کہتے ہیں حساب اور کتاب، کیوں ہمارا جہاں حساب اور کتاب نہیں کرتا؟ ایک بات حساب کریئے، اگر نامہ سے اوپلے وقت چھوٹی، تو سارا کچھ تو اپنے اوپر وزن لگائیے، تاکہ کل خیال رہے، زندگی ایسا ہی چلتی لگے گی، ترقی کب نہیں کرے گی۔ بڑی بڑی ترمپنیاں چکتا ہے، حساب اور کتاب نہیں کرتی ہے، ترقی نہیں باتی، کم سے موقع ان کے برابر کو اپنے آپ بلا گے رہتے ہیں، اب کیوں ایمان میں ظرمائے، فِقُن لے یوم، پس سے سمجھجئے بات ہوں، لیکن لفظ نیوم میں کچھیں لفظ ہیں، قرآن میں، دو جہاں آپ نے، کئی جہاں آیا ہے، لیکن دو جہاں کا ایٹریس دے رہا، ایک، پروردگار نے آسمان اور زمین کو، خلقہ، فی، سگھتِ ایام، چھے دین میں خلق کی، دوسری آئی، مالکِ، یومِ دین، پروردگار، یومِ دین کا مالک ہے، ترزیمہ نہیں، ایام کا ترزیمہ ہے دین، نہیں پروردگار، ہمیں چھے دین میں خلق کی، مسیحیت کا کونسٹ، آپ کو پڑا کیا ہے، یہ ایتواری چھتی کیوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہنا، توریت میں سفر پیدائش نہیں، دوسرا سفر ہے توریت کا، اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، کہ وہاں کونسٹ رکھا ہوئے، کیونکہ پروردگار نے چھے دین میں زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے، ساتھے دن جاتے اس نے آرام کیا، لہاظ، اچھے دین کام کرتے ہیں، ہم کبھی چھتی نہیں کرتے ہیں، ہم کبھی چھتی نہیں کرتے ہیں، حزیزو یہ کونسٹ، اسلامی کونسٹ نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے ارز کیا، زندگی کا ہر مرحل عبادت ہے، اور کرلیجے اس بات کو، ہمارے کیا چھتی نہیں ہوتی، کام کا طریقہ بدلتا ہے، کام کا طریقہ بدلتا ہے، جس وقت جو زمینہ تاری ہے، وہاں جانتے ہیں، اگر بستر پر آکے آرام کرنا ذمہ داری ہے، تو جاگنا غلط، اگر جاگنا ذمہ داری ہے، تو سونا غلط، اگر کھانا ذمہ داری ہے، تو بھوکے رہنا غلط، اگر روتا لکھنا ذمہ داری ہے، تو کھالینا غلط، کہاں دیکھو، زمینہ داریوں پہ عمل کر لینے کا نام حیاتِ طیبہ ہے، حیاتِ طیبہ میں، کبھی چھنٹی نہیں ہوا کرتی ہے، عمل کا طریقہ اکار بدلہ کرتا ہے، ضرور پڑے پر محمد و آرہا ہے، جیسا دین ہے، تو ایسا کام ہے، ہر وقت انسان کا شبیل ہونا چاہیے، اس منٹ پہ کیا کرنا ہے، اگر حسابت کتاب نہیں ہوگا، تو پتا کیسے چلے گا، تو پا چھے دین، مجھے یہ بتا کیا، دین کو آپ نے نہ پاکے سکے، دین کا طرح سا ترجمہ تو خودو زمانی ہے، روزہ، ہم ایک دین رکھتے ہیں، یہ نہیں رکھیں، پھر کہاں ماہ مبارک رمضان میں آپ نے کلنے دین روزے رکھیں، انتیس دین ہم نے روزہ رکھا، کہاں یہ بتا کیا، یہاں پہ دین کا ترجمہ کیا ہے، دین یعنی کیا ہے، کہاں دین یعنی، آزانِ سبح سے لے کر دین کا مانا ہے، دوسرا مانا ہے، کہیں بتائیں، ایک دن ہوتا ہے، راکھنے کو ماننے میں، یہاں پہ دین کا ترجمہ کیا ہے؟ کہاں دین یعنی، تلو بے آفتاب سے لے کر، غروبے آفتاب کر، پیرا شکا ہوگے ہیں، تا تیسرا، اگلا، چھے دین مضبور میں کام کیا ہے، سیلوی دیتی ہیں، یہاں دین کا مانا کہا ہے؟ دین یعنی آٹھ گھنوں کے، دین یعنی آٹھ گھنوں کے، دین یعنی آٹھ گھنوں کے، یہاں غروبہ، میں پانچ دین کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، یہاں دین کا مانا کہا ہے؟ دین یعنی چوبیس کھنٹے، اور یعنی آٹھ گھنوں کے، کچھ دین سے یہ کام کر رہا ہوں، یعنی کچھ وقت سے یہ کام کر رہا ہوں، تو کبھی دین کا تجمع ہوتا ہے، وقت، اب یہ بتائیے، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چھے دین پر خلقیا ہے، کونسا دین ہے؟ کونسا دین؟ یہ دین راتیں کاملے میں ہیں، یہ دین رات کو شامل ہو رہا ہے، یہ دین آزانیں صبح سے آزانیں مغرب تک ہے، یہ دین آزانیں، کہ تلوے آفتار سے لے کر، گھروے آفتار تک ہے، یہ دین مزدوروں والا، آفیس والوں والا دین ہے، آٹھ گھنٹے والا دین ہے، یہ دین کونسا دین ہے؟ اور عجیب بات تو یہ ہے، ان میں سے کوئی سا نہیں ہو سکتا، کہا جوں، کہا اس لیے کی، جو ناپنے کا پیمانہ ہے وہ الگ ہے، جسے ناپ رہے ہو وہ الگ ہے، دین کہا جاتا ہے زمین کے ناجنے کو، زمین جب سورج کے مقابل میں آگا، ایک بات چکر لگاتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے ایک دن، تو اللہ جب سورج ہی نہ تھا، جب زمین ہی نہ تھی، تو یہ دین کہاں سے نکر گیا ہے؟ یہ پرونڈگاہ ہے، انہوں نے چھے دین میں صحبت کیا، باڑے لہا یہ جو دین کا اسکیل ہے، بھئیہ جب اسکیل ہی نہ تھا، جب پیمانہ ہی نہ تھا، تو ناپا کیسے؟ کیسے ناپا؟ کہاں کیجئے ترجم، بڑا عجیب مصال آئے، کہاں یہ مالک یومتی، پرونڈگاہ مالک ہے، روز جزا کا، کہاں روز کا ترجمہ کہتے ہیں، کونسا روز؟ کہاں جب پرونڈگاہ کہہ رہا ہے، سوٹرکیس جلللل کو تو، کہ قیامت وہ دین ہے، کہ جب دین ہم آسمان کو جس طرح سے لیٹکر لبیت آ جاتا ہے، لبیت لیں گے، سورج کو پوچھا دے گے، یک شب سے کوئرہ، ویسا نجون کدرر، یاد کرو دین، کہ جب سورج پوچھ جائے گا۔ جب سورج ہی نہ رہے گا، تو دیر کہاں سے رہے گا؟ اور جب دین نہ رہے گا، تو بھی مالک یومتی دین کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ یونک ترجمہ آسان نہیں ہے یہ ایک لفظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اگر کوئی قرآن کی توصیر کرنے لگے لہٰذا ان سے لیا کریے جن کے گھر میں نازیت ہوا دے اور جن میں ان سے لیا دے اب یونک میں ترجمہ کر دو وقت کا ترجمہ کیا ہے یونک عربی میں لفظ یون کا پہلا ترجمہ دن نہیں ہے لفظ یون کا روٹ وڑ ہے یہ حمزہ مین اور لکھا کیسے جانتا ہے یہ واؤں مین اگر بھی ہمارے بہت سے جانتے ہیں یہ واؤں مین میں نہیں سمجھکا ہوں کیوں اٹھوا دی نہیں ہے اتلا زبان کلچر ہے زبان جب نہیں آتی ہے کلچر لے گیا آتی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جوان انگلیش سیکھے لیکن ویسٹ کا ترجمہ نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا جو زبان ہے اس کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ اردو ہماری تحصیب کا نام ہے سیکھیے اسے وقت لگائیے اس کے اوپر کیونکہ اگر آپ نے سیکھے گے تو بھلا آپ کی تحصیب بھول جائیں گے آپ کی تحصیب جسی بھی ریفریچر میں ہے اس کا نام ہے اردو اور آج پر ہمیں اس کو بناتے ہیں انگلیش میں انگلیش کیا ہوں واتس اپ لیو حضرت میں واتس اپ لیو تو اربی میں یہ لفظ تھی یوم بھی آیا ہے یومہ سے یومہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو جانا دیل اور دیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز پر سے پڑھ جاتا ہے چیز ظاہر ہو جاتی ہے یہاں پرورتگار مانی کے یومی دین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اتنی غصبت نہیں ہے کہ دین پوری طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کر لے اگر تمہیں دین کے سہور کو دیکھنا ہے تو ہوں سے توسر کر دیکھنا پڑے گا جب پران اور اہلے پہنس کا سنگم ہوگا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ دین کی حقیقت کیا ہے دین کا فہور کیا ہے اس کی مالکیت کو مالک ہے یوم میں دین کہا جاتا ہے پرورتگار دین کے زہور کا مالک ہے یعنی جب دین اپنی پوری حقیقت کے سامنے جل بانما ہوگا دنیا میں ہو دی نہیں سکتا یہ دنیا مہدود ہے اب آئیں پرورتگار نے چھے دین ترجمانہ کریے پرورتگار نے چھے زہور میں ساتھو کیا اور یہ اپنی حمدوں پر صحیح تک نہیں رہا گیا کہ ہر چیز جو خلق ہوئی ہے وہ چھے مرحلوں سے ہو کے خلق ہوگی ان چھے مرحلوں کا نام ہے چھے زہور ناکی چھے دین اب دیکھیں امام نے کہا فرمایا بابا یہ ندیس کے اوپر امام کا فرمایا من لم یحاسب نفس لیسا مننا من لم یحاسب نفس فی کل یوم فی آخری بات ہے گئی فی کل یوم بور کی جی ہر انسان کا ظہور اس کے اعتبار سے ہوتا ہے کسی انسان کا دن ایک مہینے میں ہوتا ہے کسی انسان کا دن ایک ہفتے میں ہوتا ہے سبور یعنی ایک حالت سے دوسری حالوں میں جانا اسے کرتے ہیں ساہی ہو جانا جب ایک چیز پردے پیچھے ہوتی ہے پردے سے نکل کے باہر آتی ہے ایسے کیا کہتے ہیں ساہی ہو جانا یعنی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں آنا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں سانوں ان کی کیفیت نہیں مدلتی ہے پرسوں کیفیت نہیں مدلتی ہے تو ان کا سہور ہی چیز نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مہینے بھر کے بعد ان کے اندر کوئی سہور آتا ہے تو وہ ایک مہینے بعد چیز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ایک ہفتے بعد کوئی تبدیل ہی آتی ہے تو ان کا سہور ایک ہفتے میں ہوا کرتا ہے کچھ لوگ دن با دن آ کے اپنے اندر تبدیلے کے آتے ہیں تو ان کا سہور ایک دن میں ہوا کرتا ہے کچھ لوگ ہر گھنٹے اپنے اندر تبدیل ہی لے کے آتے ہیں جو سب کو شامل ہو جائے جو سب جگی میں ایک بار بدل رہا ہے خورت کی طرح یتینیت سے نکل کر ہوتینیت میں آ رہا ہے اس کو بھی شامل ہو جائے ضرور پڑے پر محمد یہاں یہاں ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر دن میں تمہیں یہ کام کرنا ہے بلکہ جب تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ اب حساب اور کتاب کا وقت آ گیا ہے حساب اور کتاب کر لینا ہمارے میں شامل ہو جاؤ انسان جس وقت یہ سمجھ چاہے کہ اب مجھے اپنا حساب اور کتاب کرنا ہے اس پہ پہلے کے بلایا چاہوں اور یہ کام کسی نے کیا ہو نہ کیا کیا ہم مانتے ہیں انہیں نے سب سے پہلے کیا رابی آتا ہے امام کے گھر پہ پہنچا ہے جیسے ہی مدینہ پہنچا اسے خبر ملی ہے کہ امام اس دنیا سے رکھ سکت ہو امام کے گھر پہ گیا تب بل باپ کیا یہ سمجھدار انسان کیسے ہو سوال کیا کہ امام دنیا سے چلے کہاں مجھے خبر ملی کہاں پھر کیوں آئے کہاں یہ پوچھنے آنا ہوں کہ جب امام اس دنیا سے جا رہے گئے تو کیا وسیعت کر کے اسے کہتے ہیں سمجھدار اسے ہی سمارت کا خیال ہے کہ امام جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ نیر بار کہہ دے جائیں گے کہاں اچھا سننا ہے آؤ ادھر گھر میں بلایا گیا کہاں جب امام کا آخری وقت تھا امام نے ختم دیا کہ ان کے جتنے قرابت داریں سب کو جمع کر لیا جائیں سب کو بلایا سہر اثر کا چکھائیں یہ یقین ہے کہ تُجھ وقت کے محبان کی کہ جاؤں میرے سارے قرابت داروں کو بلایا گیا اور جب بلایا گیا اب بتائیں اس وقت امام جو بات کہیں گے وہ بات حلقی ہوگی یا وہ بات پتھر کی لکیل ہوگی دیکھیں امام نے کیا کہاں آج اس امام بھی شب شہادت ہے جائیں اللہ ایک لمحہ تصور کہیں کہ امام نے ہمیں بھی بلایا پتھر شہادت پر ہم بھی کھڑے کھڑے اب امام یہ روایت فرمائے آخری روایت ہے مولانی جب اس دنیا سے بہت ہے آخری روایت سب اپنے قرابت داروں کو بلایا تا سوالے کہاں کہاں دیو ایک بات کہہ پہ جائے لَن تَنَا دُو شَفَاعَتَنَا مَنِسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ یاد رکھنا اگر کسی نے نماز کو ہلکا سمجھا مولانی یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھنی یہ نہیں کہا نماز کو ہلکا سمجھا لَن تَنَا دُو شَفَاعَتَنَا ہرگز وہ ہماری شَفَاعَتَنَا ہماری شَفَاعَتَنَا نہیں ہوتا یہ آخری پیغام ہے امام کا جو وہ ہمیں اور آپ کو دے گئے رہے ہیں اور عزیزم اسی نصرے پر آلائے پر جد نہیں باتا ہے کہاں تم اس کو سمان لو زندگی سمجھ جائے کیونکہ نماز خالق اور مخلوق کے رابطے کا نام ہے یہ کیسے ممکن ہے مخلوق رابطہ پر نماز لے اور خالق اسے تنماز شوڑ دے لیکن یہ نہیں اسادارو امام کی زندگی میں تین مرتبہ آپ کے گھر میں آگ پہلیں تین مرتبہ تین مرتبہ پورا امام کا گھر اسباب پہ ساتھ چلی لیکن کبھی آپ نے خور کیا کہ جب امام کی گھر میں آگ لگتی ہوگی شاید مولا کو تو دو سنگ پہلے کا مدینہ یاد جا رہا ہوں کہ ہاں کچھ ظالموں نے میری جدہ کی گھر میں بھی آگ کر رہا ہوں لیکن میں ہاتھ چھوکے مولا کے پہلے کے پہنچے تھی پہلے کا آس ہو گئی تھی اے فرصہ آؤ فاطمہ کو صدھالو فاطمہ کے بدل میں جب پولا تھی وہ شہید ہو گئی مولا مولا پیشت آپ مظلوم ہیں لیکن آپ کی مظلومی آپ کی جندہ کی مظلومی کے بعد میں قواب عجیب ہے جب منصور میں امام کو زہر دیا امام اپنے سر کے اوپر تشریف لائے پورا پلد نیلا پہنچتا تھا امام زہر کی آت میں جل رہتے ایک وقت میں آماس دی ارے کوئی ہے جو مجھے مادی ملو دے شاید امام کو اس وقت کربلا یاد آئی ہو ارے جب مجھے زہر دیا جا رہا ہے تو میرے اقربا موجود ہے ارے چاہدے والا مجھے موجود ہے لیکن ہائے حسین جب حسین کے اوپر ظلم ہوا تاریر لکھتی ہے ایک مرضبہ حسین جب سید سے زمین پر آئے تو آن کے اخیام کی طرف دیکھا عجیب منظر تھا دل سے نبی آخا ایک بہن کھڑی دے جلدی تھی جلدوں کو مرکتے ہیں امام نے کھڑیوں کا سہارا لیا سر کو اوچا کیا آنکھوں نے اشارا کیا سیدہ ابھی حسین زندہ ہے خیام میں واپس جلی جاؤ مولا بھرے آپ نے ابھی تو بی بی کو خیام میں بھیج دیا لیکن ابھی کچھ دیر کے بعد سیاہ آدیا چلے گی ہے پراد کعبہ نینے تو اچھ درگا جلدہ کو مرکتوں خیل جزا آتا نا رو آتا ہمارا امام ہمارے ترمیان سے ازاد حاضر ہر امام مطلوب تجھیا سے گیا ہے یا تلوان سے شہید ہوا ہے یا سہر سے شہید ہوا ہے ہاں ایک مظلوم امام ارزا ہے جس کے سر مبالک پر جب تلوان لگی ہے تو وہ سہر میں بجی ہوئی تھی ہرے تلوان کبھی زب پھٹایا ہے سہر کبھی زب مکھایا ہے لیکن جب امام اس دنیا سے گئے تو لوگوں نے جناتے میں شرکت کی جناتہ بڑی شاد و شوقت سے اٹھایا گیا ایک جناتہوں نے ہاتھ کر لی جیئے ہرے عزید جناتہ تھا بیٹا زندان سے آیا تھا جانتوں میں ہسکریا تھی پیلوں میں بیریا تھی بنی اثر آؤ اسے کا جناتہ نے امام نے چکائی منگوائی شاید کسی نے سوال کیا مانا آس ارے یہ چکائی تو منگوائے گا ایک جواب دیا ارے تمہیں نہیں معلوم جب میرے بابا کی شادہ ہو گئی میرے بابا کے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے ارے چسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے بندے ہاتھوں سے سیدے سچار کس طرح سے حسین کو قبل میں اتارے ارے چکائی کا اتزام کیا لاشوں کے ٹکڑے کو رکھا بیمار پیٹا ہے ٹکڑوں کا جلازہ ہے شاید خبر سے دو ہاتھ بڑے ہو سیدے سچار ارے لاؤ حسین کو میرے حوالے کر دو ایک دکھیاری مانے آواز دی ہو کیا چکیہ بیس اسی دن کے لیے پاڑا ہے موسیقی 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 لگا بشرے موسیقی لگا برشم 이�enseful موسیقی 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 اگر قابلے خدا یقینی سے جلد اور جلد نیست ناپل باری راہ شیائیہ میں پیدر اگردار مظلومی نے حالمی دنیا میں جبا جبا گئی ان کی جان معلزت و عبور کی محافظت جو بیمار ہیں وہ شفای عاجل ناید جو محروض ہیں بیٹس کو انخطر فرقا جو بے روزگار ہیں ان کے یہ روزگار کا انتظام فرقا جو بے اولاد ہیں ان کی بودیوں کو اولادی رہے ہیں صدر جو صاحب اولاد ہیں یہ توفیر کے اپنی اولاد کی سری درگر بارِ الٰہ عزادہ لیے سید شہدہ محبت تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی علماء علامت کا سایا ہمارے استعبت باقی مملکت اسلامیہ کا تحفظ کر بارِ الٰہ ہماری زندگی کو حیات قیبہ بارِ الٰہ ہمارے قرآنہ نے صدیرہ اور قبیلہ کی مطرف کر پرورت نکالا جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک آدمی قرآن دوسرے میں دامنے دے بیٹس بارِ الٰہ ہماری پہلی اور آخری دوال تیری باہدہ بھی یہی ہے امام کے ظروع میں تعجیم فرقا ہمارا نام ان کے اہمان اصلاح کو شمار فرقا رَضَّنَا قَقَدَّلِ مِنَّا اِلَّا اَخْرَنَا سَّبِئِ عَلِیمِ اُولَهَا لَمُّرُّٰهُ